بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محفل مہمانہ نے خصوصی نہائی واجب بلائی تیترام حاضرین اکرام بڑے اچھے اچھے دکھنے والے کلمکار اور بولنے والے اسے قبل اپنے خیالات پر اظہار کر چکے ہیں میں تو طفل مکتب بھی نہیں ہوں کوشش کی ہے امید ہے کہ پروفیسر بقاہ صاحب میری جن سطور کو قبول فرمائیں گے پروفیسر محمد شریف بقاہ صاحب نے قائد آزم محمد علی جناہ کے اسلامی افکار کو کتابی جامعہ پینا کر نئی نسل پر گران قدر احسان کیا ہے بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ میری نسل کے افراد کے شکوک و شبہات دور کرنے کی بے حد کامیاب کوشش کی ہے اس پر میں پکاہ صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں قائد آزم کے اسلامی نظریات کے بارے میں ایسا اطراز سے ترہ ترہ کی چے میں کوئیاں گردش کر رہی تھی کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ محمد علی جناہ ایک مرتبہ اپنے جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہو گئے تھی جب انہیں ٹھوکا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر کلیسہ میں جوتے پہن کر جا سکتا ہے تو پھر مسجد میں کیوں گئے بغیرہ بغیرہ شاید کچھ لوگوں کے قلوب و احسان میں یہ بات پیوست تھی کہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یورپ میں گزارنے والا شخص جو ڈیزائنر شوز اور ڈیزائنر سوٹ پینا کرتا تھا اور پلاسٹر کا فلٹر لگا کر سگرٹ بیتا تھا وہ اسلامی اقدار سے کیسے آشنا ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین اسلام پر کاربالد رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی وضع قطع تبدیل کی جائے لمبا جبہ پہنا جائے امامہ پہنا جائے تب ہی جا کر انسان دین کے نزدیک ہو سکتا ہے حالانکہ یہ تصور بزاتے خود غیر اسلامی ہے قائد عظم کے متعلق انہی شکوک و شہار کو دور کرتے ہوئے پروفیسر محمد شریف بقاہ صاحب نے قائد عظم کے ان بیانات کا سہارا لیا ہے جو آن ریکارڈ ہیں اور ان کا اندراج کتابِ حضا میں شامل ہے آزاد اسلامی مملکت کلمہِ توحید رمضان اور نماز حج و زکاة اور اسلامی مساوات سے متعلق قائد عظم محمد علی جنہ کے نظریات کو اجاگر کر کے بقاہ صاحب نے دو قومی نظریات کی دو قومی نظریے کی مخالفت کرنے والوں کے موہ پر زناٹہ دار تماشہ مارا لیں جس کے لئے ایک مرتبہ پھر میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں محمد علی جنہا پر تفسرہ کرتے ہوئے میں ہرگز انہیں ایک ولی کامل یا صوفی تصور نہیں کروں گا البتہ ایک مکمل مسلمان ضرور کہوں گا اور یہی بات بقاہ صاحب نے ثابت کی ہے پرے صغیر میں آل انڈیا مسلم لیگ اقلیتوں کی حفاظت کی علمبردار جماعت تھی کیونکہ قائد عظم نے اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا بس ان کے اس قول قول کو غلط رنگ دیتے ہوئے کچھ لوگوں نے قائد عظم پر سیکلر افکار کا دلدادہ ہونے کا الزام آئد کیا جسے بقاہ صاحب نے بطریقِ آحسن رد کیا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے تاریخِ عالم کا ایک طالب علم بالعموم اور تاریخِ پاکستان کا طالب علم بالخصوص مستفید ہوگا اگر مجھے اس کتاب کا مصودہ دیکھنے کا موقع ملتا تو میں بقاہ صاحب کو ایک مشورہ ضرور دیتا کہ کتاب کے اختتام پر کلندرِ لاہوری کا یہ شیر ضرور درج فرمائے کہ بہت مدت کے نخچیروں کا اندازِ نگاہ بدلہ کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہ بازی کا بقاہ صاحب آپ نے تاریخِ پاکستان پر ایک گران قدر احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میند پر عجرِ عظیم عطا فرمائے آپ جیسی شخصیت کے متعلق نہیں کہا گیا ہے کہ کہا ہاں باہت کتا یا اکمر دے حق پیدا شبت باہجزید اندر خراسان یا آویس اندر کرن عمجد مرزا صاحب نے بقاہ صاحب کے اعلیٰ کردار کا تذکرہ کیا ہے میں ان کی تائیر میں اتنو ضرور کہوں گا کہ بقاہ صاحب فیل باقی استاد الاسادزہ ہیں انہوں نے بے شمار مقامات پر میری رہبری فرمائی اور ایک استاد ہونے کا حق ادا کیا ہے اس سے پہلے کہ میں اپنا یہ مضمون ختم کروں ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر خیضرِ عاظم صاحب نے قائدِ عاظم کے افکار کو جنائزم کا نام دینے کا جو ذکر کیا ہے وہ اہلِ فکر کے لیے اور صاحبِ قلم کے لیے ایک دعوتِ فکر ہے کیونکہ اس سے اسلامی افکار کی نفی نہیں ہوتی ہے پروفیسر صاحب نے خلوص سے یہ بات کی اور اگر ہم ہم اپنے قائدین کے مطلق اور بالخصوص آئے یہاں پر قائدِ عاظم محمد علی جنار کے مطلق ہم باتیں کر رہے ہیں اور ان کے اسلامی افکار کی باتیں بھی کر رہے ہیں بقاہ ساتھ کی بھی تعریف کر رہے ہیں جنہوں نے علامہ جسید انہوں نے قائدِ عاظم کے مطلق اتنی ریسرچ کر کے یہ کتاب مرتب کی ہے اور ایت سیم ٹائم اسی وقت اگر ہم قائدِ عاظم کے مطلق اگر کسی نے خلوص سے بات کی ہے کہ اس کو جنائزم کا نام دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں اس پر پروفیسر خیزرِ عاظم ساتھ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کے مطلق اتنے خلوص سے بات کی ہے اس سے قطع طور پر ہمارے اسلامی نظریات کی نفی نہیں ہوتی برکر سے تنفیت نہیں ہوتی میں آپ کا مشکور ہوں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں رکھا رہا ہے کہ میری باپ بابوک صاحب نے اور مرزا صاحب نے نہیں سمجھی حقیقت میں قائد یاد ایک سیاستدان کے طور پر مسلمانوں کے رانما کے طور پر تو آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن میں نے جنائزم کا نام دے کر ان کا غضبہ سیاستدان سے بھی پھولی کوئی شکل نہیں ہے اس میں میں آپ کو اس بار پر میں آپ کو مبارک بات دے چکا ہوں پھر مبارک دیتا ہوں اور میں محبوظ صاحب کا اور بقاہ صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ جیسے کامل معجمی کو اتنی عالی محفظ میں بولنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ نوبر